بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کمین آدمی کی پانچ نشانیاں ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کا آہرت میں کیا انجام ہوگا بہت سارے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے آپ کی زندگی میں جو لوگ آپ نے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے آپ کو اپنا کمینہ پر دکھا دیتے ہیں اور پھر جتنی مرضی کوشش کر لیں ان لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کو بہتر نہیں کر پاتے یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے جس میں کئی لوگ اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا کہ باتیں کیسی کرنی ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے کمینہ پن کو بچانے کے لیے بہت سی ایسی کوششیں کرتے ہیں جن کوششوں کا کوئی سمر نہیں نکلتا لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کمینے شخص کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں اس کی پانچ بنیادی چیزیں ہیں جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تہاشا آنسو آ جائیں تو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں اور وہ سب کچھ جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے یقین جانو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا گٹیا انسان کی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کم تر سمجھے قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ یہ بیزمی لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں انسان کی شخصیت اس کے عداد تو اتوار اور افعال اور کردار سے نمائع ہوتی ہے انسان فطری طور پر اپنا صاحب اور دوست بھی انہی کو بنانا پسند کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے ہوتے ہیں اور برے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے جب پانی معقولہ ہے جب کسی شخص کا کردار تم پر واضح نہ ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو اس سے اس کے میار کا پتہ چلتا ہے اس لیے معمولی سے معمولی اکل و شعور رکھنے والا انسان بھی برے لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا بلکہ اس کی فیکش باتو اور کاموں برے کاموں سے بچنے کے لیے اس سے دوری اختیار کرنے میں اپنی بلائی میں حسوس کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاد فرمایا مومن محبت ایک کامل ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خوبی اور بلائی نہیں جو نہ خود محبت کرے اور نہ لوگوں کو اس سے الفت ہو مسند احمد ایمانہ حدیث کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے جہاں اچھے لوگوں کے اصاف اور خوبیاں بیان کی ہیں وہی برے اور ناپسندیدہ لوگوں کی بھی پہچانم بتا دی ہے تاکہ ایسے لوگوں سے دور رہا جا سکے اس سلسلے میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس سے کسی طرح کی خیر کی امید نہ رکھی جائے حتیٰ کہ اس کے شرط سے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں تو وہ شخص بطرین انسان مانا جائے گا کیونکہ ایسی صورت میں وہ معاشر کے فساد و بگاڑ کا سبب بنے گا قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں بطرین شخص وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کو نہ خیر کی امید رکھی جائے اور نہ اس کے شرط سے لوگ محفوظ ہوں بساوقات انسان کو کسی برے شخص سے ملتا ہے مگر اس کے ساتھ بہتر انداز سے پیشتا ہے اسے گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ معاشر کا بہترین فرد ہوگا حالانکہ وہ بطرین انسان ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کی وضاحت فرما دی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا کہ اس سے آنے کی اجازت دے دو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وہ معاشر کا برا انسان ہے جب وہ داہل ہوا تو آپ نے اس سے نرم گفتگو کی اس کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایسی ایسا فرمایا تھا جبکہ آپ نے اس سے گفتگو میں نرمی اختیار کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر و منزلت میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے شعر اور فیخش کی وجہ سے لوگ اس سے چھوڑ دیں یا اس سے دوری بنا لیں معلوم ہوا کہ معاشر کے ایسے باترین لوگوں کی شناخت واضح کرنا جو علیل اعلان فسک و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں اسے اہم میں شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہاں مقصود نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شعر سے محفوظ رکھنا ہے آگے ویڈیو میں انسانوں کی مزید چند علامتوں کا ذکر کیا جائے گا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ ان لوگوں سے دور رہیں اور اچھے بھرے کی تمیز کرسکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہترین انسان انہیں پاؤ گے جو دور روحی اختیار کرتے ہیں آپ نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی یقیناً بہترین شخص وہ ہے جو دو مو رکھتا ہو کچھ لوگوں کے پاس ایک مو لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا مو لے کر جاتا ہے ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناصور سمجھا جاتا ہے ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹو میں لگا رہتا ہے تاکہ ان کی اطلاع دوسروں کو دے اس طرح ان کے معبین کتا تلقہ سبب بنتا ہے اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینا کی آگ میں جلتا رہتا ہے امام غزالی نے دو طرفہ باتیں بتانے والے کو چوگل خوری کی حسلت سے بھی بتر بتایا ہے چوگلی میں آدمی صرف ایک بات دوسرے کو دوسرے کے یہاں نکل کرتا ہے جبکہ یہاں دو طرفہ محال فانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہو گئی ایسے شخص کے مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہو قیامت کے دن اس کے موں میں دو انگاروں کی زبانیں ہوں گئی آپ نے ایسے باترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی اللہ کے بندوں میں برے وہ لوگ ہیں جو چوگل خوری کرتے ہیں محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باترین شخص کی تین علامتیں بتائی ہیں ایک یہ کہ وہ چوگل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوئی کے سبب دوسرا اس سے بد غمانی کا شکار ہو جائے ایسی شخص کے مطلق ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا چوگل خور جنت میں نہیں جائے گا دوسرا وہ شخص جو لوگوں کی محبت اور رخوت کی اختلاف ہو انتشار کے ذریعے تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے تیسرا شخص وہ جو اس کی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو وہ دوسری انسانوں کی رسوائی کے لئے کوشان رہتا ہے تمام انسانوں کا حال کو مالک اللہ ہے وہی انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے لہٰذا انہیں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے نہ کہ اللہ کے بل مقابل کسی دوسرے کو حاجت روا تسلیم کیا جائے جیسا کہ مزار و پیر دیکھنے کو ملتے ہیں یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی ایسے شخص کو بھی حدیث میں باترین انسان کہا گیا ہے آپ کا ارشاد ہے باترین انسان وہ ہیں جو قبروں کو مساجد عبادتگاہ بنا لیتے ہیں اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے ان کے متعلقہ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں بھرے لوگ وہ ہوں گے جو دوسرے لوگوں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچہ ہونے لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے اس طرح برے لوگوں کی کسرت ہو جائے گی اسی طرح کی پیشن گوئی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا مذکورہ تمام احادیث سے ایسے بہترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی ہے ان کے علاوہ جھوٹ غیبت بدکاری بداخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرد کب لوگ بھی بدترین انسان ہیں کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توقع نہیں کی جاتی اور اس کے شارط سے لوگ معمون نہیں ہوتے لہذا وہ بھی بدترین انسان ہیں جن کو احادیث میں برا کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور اللہ تعالی ہمارا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین